کسمیس کھانے کے فائدے کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں پر جب بات پریگننسی میں کسمیس کھانے کی ہو تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ادھیکانس ڈرائی فوٹ کی طرح کسمیس کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے جس سے سریر میں گرمی بڑھنے کا خطرہ بنا رہتا ہے گروہ وستہ مہلاو کے جیون کا سب سے سکھت سمیہ ہوتا ہے ایسے میں ان کا خیال رکھا جاتا ہے گروہ وستہ کے دوران مہلاو کو سنتولی تاہار کے علاوہ کئی دوسری چیزیں ڈاکٹر کھانے کے لیے بولتے ہیں آج میں آپ کے اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ کسمیس گروہ وستہ کے سمیں کھانا صحیح ہے یا نہیں اور کسمیس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصان ہیں سب کچھ یہاں پہ ہم بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل نوٹیفکیشن جرور دبا لیجئے گا جسے کی ہماری نیو اپڈیٹس آپ کو ملتے رہے اور آپ کا اور میرا رشتہ ایسے ہی مجبود بنا رہے ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کسمیس کھانے کے فائدے جان لیتے ہیں نمبر ون کسمیس میں پرچور ماترہ میں فائیور پائے جاتا ہے جس سے پیٹ میں پاچون تنتر کو سوچارو روپ سے کام کرنے میں مدد ملتی ہے اور کبج کی سمسیہ بھی دور ہوتی ہے اس لئے گروہ وسطہ کے دوران مہلاو کو کسمیس کھانا بہت جروری ہوتا ہے نمبر دو کسمیس میں کاربو ہائٹریٹ یعنی ارجہ کی ماترہ ہوتی ہے اس لئے گروہ وسطہ کے دوران مہلاو کو نیمی طروب سے کسمیس کا سیون کرنا چاہیے اس سے ان کے سریر کو پورے دن کے لیے جروری ارجہ آسانی سے مل جاتی ہے نمبر تین گروہ وسطہ میں کسمیس کھانے سے ہڈیاں مجبوط ہوتی ہے کیونکہ کسمیس میں کیلشیم کے ساتھ اچھت ماترہ میں میگنیشیم بھی پائے جاتا ہے اس لئے کسمیس کا سیون کرنا ماں کی صحت کے لیے بہت ہی جروری ہوتا ہے اور سیسو کے صحت کے لیے بھی جروری ہوتا ہے اس سے ماں اور سیسو دونوں کے صحت کو فائدہ پہنچتا ہے نمبر چار گروہ وسطہ کے دوران کسمیس کا سیون کرنے سے مہلاو میں ہونے والی انیمیا یعنی خون کی کمی کی سکایت دور ہوتی ہے کیونکہ کسمیس میں بی پروٹین سکس پوٹیشیم اور گلوکوز فیٹروز پائے جاتا ہے جسے کی انرجی لیبل بڑھتا ہے اور کمجوری دور ہوتی ہے نمبر پاس گروہ وسطہ کے صوراتی دنوں میں مہلاو کوئی اکثر مورننگ سیکھنے سے یا بھوک نہ لگنے جیسی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں اگر کسمیس کو نیمیت روپ سے سیون کیا جائے تو یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ کسمیس میں پوٹیشیم، مینگنیشیم، فائیبر پروچور مطرہ میں پائے جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کسمیس کب نہیں کھانا چاہیے تو کسمیس اگر آپ کو اس سے ایلرڈی ہو تب آپ نہیں کھائیے اور دوسرا جب آپ کو شگر کی پرابلم ہو تب بھی نہیں کھائیے یا پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ کیا آپ پریگننسی میں کسمیس کھا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ جب آپ کی پریگننسی آتی ہے تب اس ٹائم ڈاکٹر آپ کی ریپورٹ کے حساب سے آپ کو چیزیں پریسکرائب کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے تو یہاں پہ میں نے فائدے اور نقصان دونوں بتا دیئے اور اب بات کرتے ہیں کہ کسمیس کو کتنی ماترہ میں کھانا چاہیے کسمیس کھاتی تھی آپ اپنے پریگننسی میں آپ اپنے ڈاکٹر کے اکورڈنگ جرور ان سے بات کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا کہ وہ کس طریقے سے آپ کو کسمیس کھانے کے لیے بول رہے ہیں اسی حساب سے آپ کو کھانا چاہیے اور یہ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساری جگیاسہ کو دور کیا ہے جو آپ کے سارے کوشن تھے اس کو میں نے ختم کیا ہے تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے جسے کی جاست زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو آپ پہنچ پائے تو جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے پھر ملتے اپنے نیکسٹ ایسی کسی ویڈیو میں ٹلڈین باب آئے